اسلام علیکم خادم کو وسیم بادامی کہتے ہیں ہم لوگ جس طرز کے مسائل سے نمٹ رہے ہیں آٹے کی لینوں میں لکے لوگ مر رہے ہیں ایک غریب جس کے گھر میں سال میں ایک مرتبہ دسترخان آتا ہے ایک مرتبہ اس کے دسترخان پر پھل آتا ہے رمضان میں گورنمنٹ لسٹ سے اتنا زیادہ اس کو مہنگا بیچا جا رہا ہے اتنے گناہ زیادہ مہنگا بیچا جا رہا ہے کہ کوئی انتہانی میں اپنے طور پر یہ عہد کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں زفر عباس صاحب کی اس سوتھا روزہ ہے اگلے تین روزوں تک کم از کم میں ساتھ رمضان تک ہر قسم کے اس مہنگے فروٹ کا بائیکاٹ کروں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آئے یہ بھی ٹرائے کریں ہم اور اس مہم کا آپ بھی حصہ بنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اقارب الحسن ہوں اور میں یہ عہد کر رہا ہوں آپ سے اس ویڈیو کے توسط سے کہ میں اب سے اگلے تین روز تک اپنی افطار میں اپنی سہار میں پھلوں کا استعمال نہیں کروں گا یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی زف ہوئی مہم ہے جڈی سی کے پلیٹ فارم سے اور مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مافیاز ہیں جو بہت مہنگے پھل فروخت کر رہے ہیں ان کی بیخ کنی کی جا سکے تاکہ ہر وہ شخص جو بہت زیادہ فوڈ نہیں کر سکتا اس کے دسترخان پہ بھی افطار میں پھل موجود ہو تو انشاءاللہ آج سے اگلے تین روز تک میری طرف سے مہنگے پھلوں کا بائیکاٹ ہے